نمستہ ہے جی دہریوان ہیلنگ سائنس میں ہوں دہریوان آپ کا اپنا ہیلنگ ماسٹر دوستوں لامہ فیرہ پر اور آگے چرچہ کرتے ہوئے میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ لامہ فیرہ کی تیاری کیسی ہو جس سے آپ کا لامہ فیرہ ساکار ہو جائے لامہ فیرہ کو آپ بہترہ سے اپنے جیون میں اتار پائیں اور کسی لامہ کی ہی طرح آپ لامہ فیرہ کے ساری صدیوں کو پا کر کے لوگوں کے سماج کے بھلائے میں استعمال کر سکے تو شروع کرتے ہیں بیسے پھر سے آپ کے مند میں سوال آ رہا ہوگا کیونکہ پرانے ویڈیو کے جنہوں نے نہیں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھوں میں یہ رنگ کیسا ہے یہ مہندی کا رنگ ہے جب ہم لامہ فیرہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آرڈی جب کوئی ہیلر لامہ فیرہ پر بھی کام کر رہا ہوتے ہیں تو ارجہ کی مطرہ بہت بڑھ جاتی ہے شریر میں تو اسے دھارن کرنے کے لئے کبھی کبھی ہمیں مہندی کا اپیوگ کرنا پڑتا ہے جب ہاتھوں میں بہت زیادہ ارجہ آنے لگتی ہے میں آپ سے کہوں گا لامہ فیرہ کا جو ابھیاس کر رہے ہیں وہ مہندی کا اپیوگ کریں اس سے ہاتھوں کی سندرتہ تو بڑھتی ہے ہی ساتھ میں آپ کے ارجہ کو دھارن کرنے کی شامتہ بھی بڑھتی ہے اور ہاتھوں میں جلن بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی ہاتھوں میں بہت زیادہ جلن ہو جانے کی وجہ سے تکلیفیں ہوتی وہ نہیں ہوتی مجھے تو جلن نہیں ہوتی لیکن میں کیونکہ بہت زیادہ شکتیفات دیتا ہوں تو مجھے ارجہ کی ایک ادھک ماترہ چاہیے ہوتی ہے اس لئے میں ابھی خاص کر ابھی حال فیلال میں جب میں لامہ فیرہ پہ بہت کام کر رہا ہوں بہت شکتیفات دے رہا ہوں تو میں مہندی ریگولر لگا رہا ہوں ایک بات لامہ فیرہ کا ابھیاس کرنے والے جتنے بھی بدیارتھی لامہ فیرہ شروع کرنا چاہتے ہیں یا لامہ فیرہ کے لئے اگر آپ نے کسی بھی طرح کا پورس لیا ہوا ہے کسی بھی ماسٹر سے سیکھ رہے ہیں تو میں ایزا لامہ آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اس مدرہ کا عاشرواد مدرہ بولتے ہیں اسے اور جب اسے اس طرح سے پلٹ جاتا ہے بدہ ہست مدرہ ٹھیک ہے ہندی اور انگلیش دونوں میں بدہ ہست ہی کہتا ہے بدہ ہست مدرہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں لامہ فیرہ کو بدہ نے ہی ایجاد کیا تھا لارڈ بدہ نے ہی ایجاد کیا تھا تو اس لئے اس مدرہ کا نام ان سے ہی رکھا گیا اور بھکان بدہ کو بھی کئی بار ہم نے اس مدرہ میں دیکھا ہے تو لامہ فیرہ کا شکتی پاتھ لینے سے پہلے یا لامہ فیرہ کی شکتی پاتھ لینے کے بعد اس مدرہ کا ریگولر ابھیاس کریں یہ مدرہ جو یہ ہڈی ہے آپ کے ہاں تھیلیوں کی یہ ہڈی جو بنتی جب آپ اس کو موڑتے ہیں تو یہ ہڈی کو اپنے ہردہ چکر میں اس طرح سے رکھ کر کے اپنے ہردہ چکر کو تھوڑا سا پوش کرنا رہتا ہے اور تھوڑے دیرے اس میں دھیان لگانا ہوتا ہے تین سے پانچ منٹ روز اس میں دھیان لگائیں اور جب دھیان لگائیں تو یدی آپ کو سیمبلز کی جانکاری ہو گئی ہے لامہ فیرہ کے سیمبلز کی جانکاری اگر آپ کو شکتی پاتھ مل گیا ہے چھ سیمبلز کا پہلے بیسک لیول کے چھ سیمبلز کا تو ان کا نام انچینٹ کریں اور اگر شکتی پاتھ نہیں کیے ہیں تو شکتی پاتھ کرنے ہونے سے بہت پہلے ہم اس کا بھیا شروع کر دیتے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ کو صرف دھیان لگانا ہے یا اپنے من میں اپنے موہ سے کئی بار لامہ فیرہ شبد کا انچینٹ کرنا ہے جیسے کی لامہ فیرہ لامہ فیرہ لامہ فیرہ لامہ کے جو پرم گروہ تھے لارڈ بدھا اس گروہ کو یاد کر سکتے ہیں جس ماسٹر سے آپ لامہ فیرہ لے رہے ہیں اس ماسٹر کو یاد کر سکتے ہیں ان کا چہرہ یاد کر سکتے ہیں ان کے عورہ کو ان کے ایسٹرل باڈی کو اپنے آسوا سے امیجن کر سکتے ہیں کبھی بھی بیٹا کسی کو بھی اگر آپ نے ماسٹر سویکار کیا ہے گروہ سویکار کیا ہے تو اندویشواستی مت ہونا چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو گروہ تتو کے سشش ہو نہ کی میرے سشش ہو نہ ہی کسی اور فیزیکل فارم میں گروہ کے سشش ہو گروہ تتو کے سشش ہو آپ مطلب کی ہم ہزار بھونوں سے بنے ہوئے انسان ہیں ہزار کرموں سے پیدا ہوئے انسان ہیں میں بچپن سے اب تک میں نے کئی سارے کام کیے ہیں ہر ماسٹر نے کئی سارے گلتیاں کیے ہیں ہم گلتیوں کے پودلے ہیں ہم آگے بھی گلتیاں کر سکتے ہیں تو میں بس یہ کہوں گا کہ گروہ تتو کے ششش بننا نہ کی گروہ کے کسی گروہ کے ششش بننا اندویشواستی مت ہونا کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بھونوں کا فائدہ اٹھا کر آپ کے ساتھ یا whatever جیسے بھی آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں ایسے شبدوں کا پریوگ میں نہیں کرتا لیکن جو اچھے گروہ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو یہی سکھائیں گے کہ گروہ تتو کیسے شش بننا گروہ تتو کو سویکار کرنا نہ کی کسی گروہ کو سویکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بات مجھے بتانی تھی جو میں نے بتائی ایسا لاما ماسٹر تو بودھا سمدھرا کا ابھیاس آپ کو کرنا ہے تین سے پانچ منٹ لاما فیرا شبد کا پریوگ کر کے یا جو سیمبلز آپ کو مل چکے ہیں پہلے 6 سیمبلز مل چکے ہیں تو ان سیمبلز کا نام اچھارن کر کے یہ بہت انپورٹنٹ اور بہت ضروری چیز ہے دوسرے ابھیاس پر آتے ہیں لاما فیرا کا بیٹا کبھی بھی آپ نے شکتی بات لیا ہوگا ہے تو 45 دیز کا جو ہیلنگ پیکٹس ہوگا جو ریچول ہوگا اس میں جیوان کا کوئی ایک تیاغ آپ کو دینا ہوگا کوئی ایک سیکریفائز آپ کو دینا ہوگا وہ سیکریفائز کیا ہو سکتا ہے وہ سیکریفائز کچھ بھی ہو سکتا ہے میں نے کوئی بہت بڑی چیزوں کا نہیں جیسے کی جو بھی آپ کی ایسا دوپامینل حیبٹ ہے جو بھی ایسی عادت جس کی وجہ سے آپ کو بہت سکھ ملتا ہے لیکن جو عادت اچھی عادتوں میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں کا سیکریفائز جیسے کی نونوچ کھانا چھوڑ دینا جیسے کی برہمچارتوں کا پالن کرنا جیسے کی کوئی بھی ایسی گتی بیتی جس میں آپ بہت مزے لیتے ہیں لیکن وہ اچھی گتی بیتیوں میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے سگریٹ گھٹ کا شراب جو بھی ہے میں آپ سمجھ چکے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں یا کسی فیمیل میل یا فیمیل کے ساتھ کسی سممند میں یا جیسا بھی ہے بیٹا آپ سمجھدار ہو بڑے ہو سب کو زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایسا کوئی بھی ایسا سکھ جس سے آپ جڑے ہوئے ہو لیکن اسے اچھا سکھ اچھا نہیں مانا جاتا ہے تو کسی بھی ایک سکھ آپ کو تیاغ کرنا ہوتا ہے اسے سیکریفائز کرتے ہیں ڈسپلین سیکریفائز اور مائنڈ سیٹ تین شبد ہیں جو میں ہمیشہ اپنے دوسرے چینل میں ہمیشہ جس کے بارے ہم بات کرتا ہوں لائف میں اگر ڈسپلین سیکریفائز اور مائنڈ سیٹ آ گیا سب کچھ اچھیو کیا جا سکتا ہے تو لاما فیرہ میں ڈسپلین تو آپ کو سکھائی جا رہا ہے سیکریفائز آپ کو کرنا ہے اور مائنڈ سیٹ تو آپ کا ہے ہی کیونکہ آپ لاما فیرہ کر رہے ہو تو یہ دوسرا چیز جو ہے کوئی بھی ایک سیکریفائز آپ کو لائف میں کرنا ہوگا 45 دیز جو آپ کا ریچول چلے گا 45 دیز تک اس بیچ میں آپ کو روک کے رکھنا ہے ایک سیکریفائز بنا کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ اپنا کر سکتے ہو جو کرنا چاہو میں پاپ کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن under control manner میں وہ چیزیں کی جا سکتی ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھدار ہو 45 دن کے ابھیاس کے بعد آپ کو خود کو سمجھ میں آ جائے گا کیا کرنے کا ہے کیا نہیں کرنے تیسرا اور سب سے important چیز اگر لاما فیرہ کی کیٹ آپ خرید لئے ہیں یا شکتی پات کے بعد لاما فیرہ کی کیٹ خریدیں گے تو اس کی کچھ جانکاری میں دے دیتا ہوں ایک دم زیادہ کیٹ کے پیچھے مت بھاگنا وہ وستر اس رنگ کا وستر جو گاؤن پہنتے ہیں وہ کیسا بھی ہو سکتا ہے ساڑی کی طرح اسے لپیٹا کرتے تھے تو آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں سٹک کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے سٹک الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے جو لاما فیرہ میں سکھا رہا ہوں اس میں ہم نے پرامپراغت جو سٹک ہے اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے اور زیادہ سمجھداری کے ساتھ سیون چکراز کے سٹون کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک سہی طریقے سے ہم نے اس طریقے اس سٹک کو ایک نئے طریقے سے تیار کی ہے پرامپراغت طریقے سے تھوڑا آگے بڑھ کر پرامپراغت جو سٹک تھی اس میں بھی کسٹل کے چھوٹے چھوٹے تکڑے اندر ڈالے ہوتے تھے اس کو ہم نے اور زیادہ اپگریٹ کیا ہوا ہے تو یہ سٹک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کیسے بھی سٹک آپ یوز کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ اس کو لے کر ہارڈ اور فاسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا اور آسان طریقے سے چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں ہاں لیکن جس میں آپ کا من آپ کو گواہی دے آپ کا من مانے تب وہ کام کا ہے لامہ پھر ہے ایک بہت ہی پویتر شکتی ہے جسے دھارن کرنے کے لیے آپ کو صاف من کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کو شد من کا ہونا بہت ضروری ہے آتما شد ہونی چھے آپ کے کسی بھی طریقے کلیش سے گزر رہے ہیں مت کرو کسی بھی طریقے سے آپ ڈاؤن فال سے گزر رہے ہیں مت کرو اگر آپ ڈاؤن فال سے فیزیکل فارم میں گزر رہے ہیں دھے مچت میں وہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ جیوان میں کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اور اپنے جیوان میں کوئی ادیش چاہتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے کوئی پروفیشن چاہتے ہیں لامہ پھر آپ مت کرو اگر ادیش چاہتے ہیں جیوان کے لیے تو it's very good بڈ پیسہ کمانے کے لیے چاہتے ہیں مت کرو اگر اس مہان گیان کا مول چکا کر آپ اسے کسی دوسرے ادیش کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہتے ہو مت کرو ایک بہت اچھی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی مہان گیان کو امول جان کر امول یہ جان کر اگر آپ اسے پرابط کرنا چاہتے ہو سماج کی بھلائی کے لیے تو سماج میں آپ بھی آتے ہو آپ کبھی بھلا ہوگا اتنا بھلا ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن کسی امول لی گیان کو آپ مول چکا کر کسی اور ادیش کی پرابطی کے لیے کھریدنا چاہتے ہو یہ کبھی آپ کے کام نہیں آئے گا کبھی آپ کے کام نہیں آئے گا یہ بہت زوری باتیں تھیں جو لامہ فیرہ کے بارے ہیں مجھے آپ کو بتانی تھی اب آپ سمجھ چکے ہیں آشاء کرتا ہوں آپ اپنا لامہ فیرہ پریکٹس بہت اچھے سے کر رہے ہوں گے جس ماسٹر سے بھی آپ کر رہے ہیں اس ماسٹر پر اپنی پوری شردہ رکھنا اس گروہ تکتہ پر اپنی پوری شردہ رکھنا اور اپنی اپنی دعائیں اپنے آشیرواد ان ماسٹرز کے لیے ہمیشہ بھیستے رہنا اپنے ہیلنگ ان کے لیے بھیستے رہنا ٹھیک ہے جی آشاء کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ ادھیا ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھمایا ہوگا